ریحان تلسی اوسیمم سینکٹم ریحان کا قرآن مجید میں ذکر ہے حدیث نوی میں بھی ذکر موجود ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے نواسوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہو اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کی مثال دے کر فرمایا ہے ہما ریحانی من الدنیا یہ دنیا میں دونوں میرے خوشبودار پھول ہیں سید صفی و دین کتاب الادویہ میں لکھتے ہیں کہ ریحان بزات خود کوئی پودا نہیں بلکہ وہ تمام پودے جن کی خوشبو بہتر ہے ان میں سے کوئی ایک ریحان ہو سکتا ہے جیسے ریحان کا میں نے عرص کیا اوسیمم سینکٹم اوسیمم بیزیلیکم سلویا سپائی نوسا اوسیمم کاریو فیلاتم اوسیمم پیلوسم اوسیمم للے منٹیا رویلیانا اوریگانا مجورانا اوسیمم کیلی منٹ شوریکم اس طرح کی پچاس اقسام ہیں ریحان کی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ریحان کے بارے میں ریحان جسے تلسی کہتے ہیں اور تلسی کی مختلف ممالک میں مختلف اقسام ہیں جیسے حب العلاس جیسے کپور تلسی جیسے ریحان تلسی جیسے کافور تلسی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من آرزا علیہ ریحان فلا یا ردہو فإنہو خفیف المحملی وطیب الرائعی جس کسی کو ریحان پیش کیا جائے وہ اسے لینے سے انکار نہ کرے کیونکہ یہ اپنی خوشبو میں نہایت امدہ اور وزن میں بہت ہلکا ہوتا ہے حضرت ابی عثمان رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِذَا آتَا اِحْدَاكُمُ الرِّحَانُ فَلَا يَرُدَّهُ فَإِنَّهُ خَارَجَ مِنَ الْجَنَّتِ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو ریحان دیا جائے تو وہ اسے لینے سے انکار نہ کرے کیونکہ یہ جنت سے آیا ہے جنت کا پودہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ریحان کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے پیپٹک ایلسر جسے میدے کا پھوڑا جو ہے جیسے اس کے لیے دنیا کا بہترین علاج ریحان میں ہے تلسی میں ہے اسی طرح پیٹ کے سبھی امراض کے لیے گلے کے سبھی امراض کے لیے کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے میدہ اور جگر کی سوجن کو ختم کرنے کے لیے اورام کو ختم کرنے کے لیے نزلہ زکام کے لیے بھی ریحان کا استعمال بہت ہی مفید ہے بہت ہی امدہ ہے ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر وہ چیز جس کی خوشبو امدہ ہے ریحان کہتے ہیں یعنی تلسی کی بھی مختلف اقسام ہیں جیسے پاکستان میں اور اقسام ہیں انڈیا میں اور اقسام ہیں ہمارے ہاں پاکستان میں پبری جو ہے جو ملتان میں ہے پبری کو ہی ریحان کہتے ہیں پبری کو ہی تلسی کہتے ہیں اور ہندو مذہب کے لوگ اس کی بقیدہ پوجا کرتے ہیں ان کے لیے یہ عقیدت والا مقدس پودا ہے کچھ لوگ گھر میں لگاتے ہیں صبح تواف کرتے ہیں کچھ لوگ اس کو بقیدہ سجدہ کرتے ہیں کچھ لوگ اس کی منتیں مانتے ہیں جدید سینس جو ہے تلسی پر تجربہ کیا کہ یہ نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے او بیڈینٹ چلڈرن جو ڈس او بیڈینٹ ہو چکے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہترین ہے تلسی کا پودا اگر گھر میں لگایا جائے تو اولاد کو فرما بردار بناتا ہے تلسی کا پودا شگر کے امراض کیلئے بھی دل کے امراض کیلئے بھی بہت ہی مفید ہے ریحان جلد کے سبھی امراض کیلئے بہت ہی مفید ہے بہت ہی امدہ ہے داد چمبل سکن کے سبھی امراض اور اگر سانپ کٹ لے تو تلسی کی جڑ جو ہے اس کو اگر لیپ کیا جائے سام والی جگہ پہ تو زہروں کا بھی تریاغ ہے